السلام علیکم میں لوئیسلام این ان چینل سے مخاطب ہوں ناظرین کرام آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی اور سبقامو سٹوری سناتی ہوں یہ ایک بادشاہ کی کہانی ہے پرانے زمانی کا قصہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس کا ایک بچپن کا دوست تھا جس کے ساتھ وہ کھیل کھوٹ کر جوان ہوا تھا بادشاہ اپنے اس دوست کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اس کی عادت تھی کہ اس کی زندگی میں خواہ کوئی بھی اچھی بری بات ہو وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے ایک دن بادشاہ اور اس کا دوست شکار کیلئے جنگل میں گئے دوست نے بادشاہ کیلئے بندوق میں گولی بری اور بندوق تیار کر کے بادشاہ گودی لیکن گولی بھرنے میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی اور جب بادشاہ نے شکار کیلئے گولی چلائی تو اس کا انگوٹہ کٹ گیا یہ صورتحال دیکھ کر دوست نے اپنی عادت کے مطابق کہا کہ جو ہوتا ہے اچھی کیلئے ہوتا ہے اس میں یقیناً کوئی بہتری ہوگی یہ سن کر بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور بولا یہ بہتر نہیں ہے میرا انگوٹہ ضائع ہو گیا ہے اور تم کہہ رہے ہو اچھا ہوا اور ساتھ ہی حکم جاری کیا کہ اسے خیت خانے میں ڈال دیا جائے اس کا دوست خیت خانے چلائی ایک سال بعد بادشاہ دوبارہ ایک جگہ شکار کیلئے گیا وہاں بدقسمتی سے اسے ادم خور جنگلیوں نے پکڑ لیا اور اپنے علاقے میں لے گئے انہوں نے بادشاہ کو جلانے کیلئے تیار کیا اچانک ان کی نظر بادشاہ کی انگوٹے پر پڑی تو پتا چلا کہ بادشاہ ایک انگوٹے سے معذور ہے وہ تو ہمپرس قوم تھا وہ کسی نامکمل انسان کو نہیں کھاتے تھے لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو رہا کر دیا جب بادشاہ گرتا پڑتا اپنے محل میں پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کس طرح اس کا انگوٹہ کٹ گیا تھا اور اس نے اپنے دوست کو جیل میں بجوا دیا تھا فوراں اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس کی دوست کو باعزت رہا کیا جائے اور دربار میں پیش کیا جائے جب اس کا دوست قید سے رہا ہونے کے بعد بادشاہ دوست کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ نے اس کو سارا قصہ سنایا اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے معاف کر دو تم صحیح تھے وہ اچھا اور بہتر ہی ہوا تھا کہ میرا انگوٹہ کٹ گیا تھا آج اس کٹی ہوئی انگوٹی کی وجہ سے ہی میری جان بچ گئی یہ سن کر بادشاہ کا دوست مسکر آیا اور بولا کہ یہ بھی بہتر ہوا کہ آپ نے مجھے جیل بجوا دیا اپنے دوست کی یہ بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ اچھا اور بہتر کس طرح تھا تم ایک سال تک جیل میں پڑے تھے اور کہہ رہے ہو کہ بہتر ہوا دوست نے کہا اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو یقینا میں تمہارے ساتھ ہوتا اور جنگلیوں نے آپ کو پکڑا تو وہ مجھے بھی پکڑا ہوتا اور آپ کو ایک انگوٹہ نہ ہونے کی وجہ سے تو چھوڑ دیا جاتا لیکن وہ مجھے کھا جاتے کیونکہ میں تو صحیح سالم تھا بادشاہ اور اس کے دوست نے آپس میں گلے لگائے اور بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ مان گئے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یقینا اچھے کیلئے ہی ہوتا ہے لیکن انسان فطرتا جنباز واقعہ ہوا ہے اور اس وقت نتیجہ چاہتا ہے جبکہ قدرت کا نتیجہ توڑے وقفے کے بعد ظاہر ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ امید کا سہارا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے ناظرین اکرام امید کا سہارا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور سوچ ہمیشہ مصبت رکھنی چاہیے مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سبقہ موسکوری پسند آئی ہوگی آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور لویسلام انین چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا بامانے خدا